پرسنل فانانس اوپینینز یوٹیوب چینل میں ایک اور ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید آج کی ویڈیو پاکستان سٹاک مارکیٹ میں پاور سیکٹر کی ایک مشہور کمپنی ہبکو کے حوالے سے ہے ہبکو نے آج اپنے سکس منٹس کے ریزلٹس جو ہیں وہ اعلان کیے ہیں ہم اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ ہبکو کے جو ششمہی ریزلٹس ہیں ہافیرلی ریزلٹس ہیں یہ کیسے رہے اور اس میں جو ڈیویڈنڈ آناؤنس کیا گیا جو کہ اچھا ڈیویڈنڈ ہے اس کے حوالے سے بھی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی اور ہم دیکھیں گے کہ کیسے اس کے پروفٹ میں اضافہ ہوا لیکن اوورال اگر ہم دیکھیں تو اس کی جو سیلز ہیں اس میں کمی ہوئی سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو سکس منٹس کے ریزلٹس ہیں اس سال کمپنی کے ان کو کمپیرٹیو ٹرم میں دیکھیں پچھلے سال کے ہافیئرلی ریزلٹس کے ساتھ وہ کیسے رہے سب سے پہلے نیٹ سیلز ہم دیکھ سکتے ہیں تھرڈی ون پائنٹ فور بلین اس کی نیٹ سیلز تھی پچھلے سال کے سکس منٹس کی اور اس فنانچلی ایر کے فرس سکس منٹس میں اس کی جو سیلز ہیں وہ کم ہوئی ہیں اور ٹوانٹی فائی پائنٹ ایٹ پی آ گئی ہیں اور پرسنٹیج جب میں دیکھیں تو یہ تقریباً اٹھارہ پرسنٹ کا ڈکلائن ہے تو اس میں ایک بڑی ریزن جو نورملی سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ ونٹر سیزن تھا تو اس میں ویسے بھی جو بجلی کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے تو اسی حساب سے جو ان کی پروڈکشن ہے وہ بھی کم ہوتی ہے تو یہ تو ایک فیکٹر ہے لیکن دوسری طرف اگر ہم یہ دیکھیں کہ پچھلے سال بھی تو جب یہی پیریٹ تھا اس وقت بھی تو ونٹر تھا تو اس وقت اگر اس سیلز زیادہ تھی تو اس سال کم ہوئی ہے تو یہ تھوڑا سا ایک نیگٹیف پوائنٹ بنتا ہے کہ اس سال کمپنی کی سیلز کم کیوں ہوئی ہے لیکن یہ امپورنٹ چیزی ہے کہ باقی کمپنیز جیسے کچھ دن پہلے میں نے کیپکو کی جو اناؤنسمنٹ تھی اس کو انیلائز کیا تھا تو وہاں پر بھی ہم نے یہی ٹرنڈ دیکھا تھا کہ اس کی سیلز میں بھی کمی ہوئی تھی تو اوورال اگر ہم دیکھیں تو پاکستان سٹاک مارکیٹ میں جو پاور سیکٹر ہے اس میں یہ ٹرنڈ ہمیں واضح طور پر نظر آ رہا ہے گراس پروفٹ اگر دیکھیں تو وہاں پر بہرحالہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال زیادہ اس کمپنی نے سکس منس میں گراس پروفٹ ان کیا جو لاسٹ یر کے سکس منس میں اس میں ایلیون پائنٹ ٹو بلین تھا اس سال یہ بڑھ کے ٹوال پائنٹ فور بلین ہوا تو یہ ایک حسنہ افضاء چیز ہے کہ تقریباً دس پرسنٹ کا گراس پروفٹ میں اضافہ ہوا جو اس سال کمپنی نے جو اپنی کواسٹ آف سیلز تھی اس کو بہتر طور پر مینج کیا اور اس کو نیٹ پروفٹ جو گراس پروفٹ مارجن ہے اس میں بھی ہمیں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ ترٹی فائنٹ ایٹ فائنٹ فائنٹ سے بڑھ کر ان کا جو گراس پروفٹ مارجن ہے وہ فورٹی ایٹ پوائنٹ زیرو تری پرسنٹ پر چلا گیا تو یہ حسنہ افضاء چیز ہے اگر ہم آپریٹنگ پروفٹ دیکھیں تو ایلیون پائنٹ نائن فور بلین تھا پچھلے سال جو اس سال بڑھ کے ٹونٹی پائنٹ فور بلین ہوا یہاں پر سیونٹی ون پرسنٹ کی قریب تقریباً ہمیں اضافہ دیکھنے کو مل رہا جو بہت بڑا اضافہ ہے اور یہاں پر جو بڑا فیکٹر ہے وہ ادر انکم کا ہے تو ادر انکم ہم نے دیکھا تھا کہ کیپکو کے کیس میں بھی ادر انکم کا جو زمرہ تھا اس میں جو نمبرز تھے وہ سب سے زیادہ امپیکٹ کر رہے تھے آپریٹنگ پروفٹ کو تو اس سال بھی اور ادر انکم جو ہبکو کی ہے سکس منس میں وہ بھی کافی زیادہ رہی اور اگر ہم ان جنرل بات کریں تو اگرچہ جب ان کی جو ٹرانسمیشن ہوگی ریپورٹ کی ڈیٹیل ریپورٹ کی تو اس میں واضح طور پر بتایا جائے گا کہ ادر انکم میں کون کون سے اسی چیزیں تھیں لیکن ان جنرل دیکھا جائے تو اس میں جو کمپنیز کے باقی انویسمنٹس ہوتی ہیں جہاں سے انٹریسٹ ان کو مل رہا ہوتا ہے وہ ہو گیا اس کے لابے اگر کوئی بھی کمپنی اپنی کچھ انوینٹری یا کچھ اپنی پروڈک لائن یا کچھ اپنی مشینری وغیرہ سیل کرتی ہے تو اس سے جو پیسہ ملتا ہے وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے تو بہرحال ان جنرل دیکھا جائے تو یہ ایک اچھا اضافہ ہے کمپنی کے آپریٹنگ پروفٹ میں اور پھر ہم پروفٹ بیفور ٹیکس دیکھیں تو وہاں پر ہمیں سیونٹی ٹو پائنٹ پرسنٹ کا انکریز نظر آ رہا ہے پچھلے سال کے نائن پائنٹ ٹو سکس کے مقابلے میں اس سال سکسٹین پائنٹ زیرو زیرو تری بلین اور اس کے بعد جو باٹم لائن اگر ہم دیکھیں نیٹ پروفٹ تو وہاں پر بھی ہمیں سیونٹی ٹو پرسنٹ کا انکریز نظر آ رہا ہے نائن پائنٹ زیرو سکس سے بڑھ کے فیفٹین پائنٹ سیونٹ بلین پہ اس کا جو نیٹ پروفٹ ہے وہ چلا گیا اور یہ ایک اچھا خاصا اضافہ ہے اور امپورٹن چیز یہ ہے کہ ادر انکم میں چونکہ اس کو بہت زیادہ اس دفعہ فائدہ ہوا اور اس کے علاوہ جو اس کی فینانس کاسٹ ہے وہ بھی کنٹرول میں رہی اور ٹیکسز کے مد میں بھی اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر بھی کوئی کمپنی کو ڈینٹ نہیں پڑا بلکہ پچھلے سال کے مقابلے میں اس میں بھی بہتر طور پر کمپنی کی جو پروفٹیبیلٹی ہے وہ انکریز ہوئی تو کل ملا کے نیٹ پروفٹ مارجن ہم دیکھیں تو ٹونٹی ایٹ پائنٹ ایٹ پرسنٹ تھا پچھلے سال اس سال سکسٹی وان پائنٹ زیرو ٹو پرسنٹ پہ چلا گیا جو کہ ایک واضح طور پر ہمیں اثر دکھا رہا ہے ای پی ایس میں بھی ای پی ایس سکس پائنٹ نائن نائن تھی پہلے دو کوارٹرز کی پچھلے سال اور اس سال یہ بڑھ کے ٹویل پائنٹ وان فائیو پہ چلی گئی جو تقریبا اس کے ڈبل سے ڈبل کے قریب ہیں تو بہت ہی اچھے ریزلٹس ہیں ان دس سنس کہ سیلز میں تو اضافہ نہیں ہے لیکن باقی جتنے بھی نمبرز ہیں وہ پوازیٹیو ہیں اور جتنے بھی ہمیں یہاں پہ انڈیکیشنز لگ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ کمپنی نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے اس ٹوٹل جو ہافیئرلی ریزلٹس ہیں اس کی بیسس پہ اب ہم ڈیویڈنٹ کی بات کریں تو اس کمپنی نے جو ڈیویڈنٹ اناؤنس کیا اس ریزلٹ کے ساتھ وہ ہے فیفٹی سیون پائنٹ فائی پرسنٹ فیس ویلیو آف روپیز ٹین اور اگر ہم اماؤنٹ دیکھیں تو یہ بنتی ہے پانچ روپے پچھتر پیسے اور اس سے پہلے اس سال کے جو ریزلٹس پچھلی دفعہ اناؤنس ہوئے تھے اس سے پچھ اچھا بار اس نے ایک ڈیویڈنٹ اناؤنس کیا تھا پچھلے کوارٹر کے ساتھ ون ففٹی فائی پرسنٹ یعنی پندرہ روپے پچاس پیسے تو اوورال ملا کے کمپنی آلڈی اچھا خاصا ڈیویڈنٹ بیس روپے سے دے چکی ہے اس سال اب تک کے دو کوارٹر کے ریزلٹس کے ساتھ جو کہ بہتی زبدست ڈیویڈنٹ کہلائے گا بونس شیئر تو ایسا جس نے کوئی اناؤنس نہیں کیا اور جو اس نے ڈیویڈنٹ اناؤنس کیا اس کے حوالے سے جو امپورٹنٹ ڈیٹس ہیں وہ اگر ہم دیکھیں تو بکلوئر ڈیٹس کی بنتی ہے پندرہ مارچ اور جو ایکس ڈیٹ ہے وہاں تھرٹینت مارچ جبکہ سپاٹ ڈیٹ بنتی ہے دس مارچ کیونکہ اس کے پہلے تھرٹینت مارچ سے پہلے ویکنڈ آ رہا ہے تو دس مارچ کے اس سے پہلے اگر آپ اس کمپنی کے شیئرز لیتے ہیں اور ان کو ایکس ڈیٹ تک ہولڈ رکھتے ہیں تو آپ اس ڈیویڈنٹ کے لیے جو کہ پانچ روپے پچھتر پیسے ہیں اس کے لیے علی جی بلاؤں گے اس وقت جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس کمپنی کے شیئر کی جو کرنٹ پرائس ہے وہ 69.5 روپیز ہے اور اس پرائس کے اوپر اگر آپ آج کی ڈیٹ میں ایک لاکھ روپے کے شیئرز کمپنی کے لیتے ہیں تو جو ڈیویڈنٹ آپ تقریباً لے سکتے ہیں وہ بنتا ہے آٹھ ہزار دو سو ستر روپے بیفور ٹیکس اینڈ زکار ڈیڈاکشن تو یہ ایک اچھا ڈیویڈنٹ ہے کیپنگ ان مائنڈ کے آلیڈی یہ ساڑھے پندر روپے دے بھی چکی ہے تو جس بندے نے اگر اس ڈیویڈنٹ سے بھی پہلے اس کمپنی میں انویسٹ کیا ہوگا تو ان کو تو 20 روپے سے زیادہ کا ڈیویڈنٹ آلیڈی ان کا ٹوٹل بن جائے گا تو 69 روپیز کے شیئر کے اوپر 20 روپے سے زیادہ ڈیویڈنٹ تھوڑے سے عرصے میں مل جانا یہ ایک بڑا نمبر ہے اور ہبکو کی ریسنٹ کچھ ڈیویلپمنٹس ہیں کچھ اڈیشنل پروجیکٹس ہیں تھرک کول کے حوالے سے بھی اور چائنہ پاور ہولڈنگ لیمیٹڈ کے ساتھ مل کر تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ کمپنی فورڈ لکنگ کمپنی ہے اچھے پروجیکٹس کے ساتھ ایک اچھے وی ان کے ساتھ چل رہی ہے اور پاکستان میں پاور سیکٹر کی یہ سب سے بڑی کمپنی ہے تو لیٹس کیپ دا فنگرز کراسٹ آئی ہوپ کہ یہ کمپنی مزید بہتر پرفارم کرے گی یہ الگ بات ہے کہ گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں اور ان جنرل پاکستان کی جو اکنامی کنڈیشن ہے اس کی وجہ سے تقریباً ساری سیکٹرز سفر کر رہے ہیں اور پاور سیکٹر کی کمپنیز کو ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ان کے ایک سرکلر ڈیٹ کا پرابلم ہے جو اوورال فیس کیا جاتا ہے اس میں یہ بھی بہت زیادہ امپیکٹ ہوتی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے جو ان کو جو ریسیویولز ہوتے ہیں وہ ملنا ٹائم پہ وہ بڑا ایک ایمپورنٹ فیکٹر ہوتا ہے اور عمومن ایسے ہوتا ہے کہ جب ان کو گورنمنٹ کی طرف سے انسٹالمنٹس ملتی ہیں جو بھی ان کے ڈیوز ہوتے ہیں تو اس کے بعد یہ اچھا خاصے ڈیویڈنٹ بھی اناؤنس کر دیتا ہے that's it from this video I hope کہ یہ انفرمیشن آپ لیے useful ہوگی اگر آپ کو کوئی بھی question ہے تو comment section میں لکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آئیے تو چینل کو سبسکرائب کرنا بیل آئیکن کو پرس کرنا ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا thank you very much